میجر جنرل لٹائٹ تاریخ رشید صاحب نے ہمیں جوان کیا ہے سینئر ترزیہ کار ہیں تاریخ رشید صاحب بہت اہم موقع ہے شنگائی تعاون تنظیم کاؤنسل کا ازلاس اسلامباد میں جاری ہے وزیراعظم صاحب نے جو اپنا افتتاحی خطاب کیا اس میں چند ایک بہت اہم اشیوز تھے جو کہ انہوں نے اڈریس کی اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ایک تو وہاں سے دہشت گردی کو روکنا ہوگا اور سیکنڈ انہوں نے عالمی برادری سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ انسانی بنیادوں پر افغانستان میں امداد پر توجہ دے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان دونوں پوائنٹس کو بڑے خوش اسلوپی سے نبتل الفاظہ میں انہوں نے اٹھایا ہے کہ افغانستان کی ایک تو امپورٹنس انہوں نے جاگر کی اور دوسرا کہا کہ اس سردنمین کو کسی بیرونی ملک کے لیے کس ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے انہوں نے انڈیا کے ذکر تو نہیں کیا بڑے مطلب یہی تھا کہ یہ سردنمین مقلی ممالک جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں دوسرے انسائی ممالک کے اندر انٹرفیرنس اور ٹیررزم کے ایکٹیوٹیز وہ کرتے ہیں انہیں نہیں کرنی چاہیے اور انہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اکنومکلی یا پرٹکلی ڈیویلپ ہو اور وہ مین دھارے کے اندر آئیں ساتھ انہوں نے دیکھیں سی پیک کے ذکر کیا چائنا کے ساتھ اور ساتھ کا نورٹ ساؤتھ کوریڈور کا اب نورٹ ساؤتھ جو کوریڈور ہے وہ وانستان سے ہی گزرتا ہے تو آئی دنگ بڑا انہوں نے مناسب طریقے سے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ دنیا ہے یونی پولر ورلڈ اس وقت ہے اور ملٹی پولر جانے کے لیے شنگائی کورپوریشن جو ہے اورگنیزیشن یہ بڑا اہم رول پلے کرے تو اسی بات کا انہوں نے ذکر کیا کہ آپس میں ہمیں جو ممالک ہے اس میں کورپوریشن ہم کریں گے ہم نے اپنے لوگوں کی غربت دور کرنی ہے ہم نے تجارت بڑھانی ہے ہم نے امن کا پیغام بڑھانا ہے ہمیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ جوڑ کے رہنا ہے اور جو دوسرے ممالک ہیں جو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر وہ اس میں آکے کوپوریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈالیں اور پاکستان جو ہے تمہاری کے تمام ممالک سے بہترین وابط رکھنا چاہتا ہے برابری کی سرطہ پر بات کرنا چاہتا ہے اور ہم امن کا پیغام ہمارے لیے تمام دنیا کو ہم امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں تاریخ رشی صاحب امن کا پیغام یقینن بہت زیادہ اہم ہے اس پلیٹ فارم کی یا اس شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی ٹائمنگ کی بات کی جائے کتنی اہم ہے مشرق وصہ کی صورتحال کو مند نظر رکھتے ہوئے اور اوور آل جو اس وقت اقواب عالم میں حالات چل رہے ہیں جو سرد محری چل رہی ہے تو یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے اس کی ایسیو کی دیکھیں اس کی ٹائمنگ بہت ہی اہم ہے خاص طور پر چائنہ اور رشیہ کے لحاظ سے بکاوز وہ چائنہ جو رشیہ جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ اس کی اچھی کلابوریشن ہے چائنہ کا جو میجر آئل ایمپورٹ ہے وہ سٹیٹ آف ہرمز اور ایران سے ہوتا ہے اور امریکہ اس وقت یونی پولر کی طرف ہے اور وہ چاہتا ہے جتنی اس کی یونی پولیریٹی زیادہ عرصے سے قائم رہے تو یہ فورم میں کیونکہ چار ایڈیمی ممالک ہیں رشیہ چائنہ پاکستان اور انڈیا اور ایران بھی ایک نیوکلر پاور بننے کے بہت قریب ہے اور اس میں دس ممالک ہیں چودہ ڈیالاوک پارٹنرز ہیں تو یہ بہت بڑا فورم ہے جتنی زیادہ اس میں ممالک میں کلابوریشن ہوگی جتنی زیادہ میچل کوپوریشن ہوگی ایک جسے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کونیکٹیوٹی ہوگی تو ورلڈ کے جو کنفلکٹ ہیں تو ایسی ممالک جو ہیں لیڈ بائی پاکستان روس اور چائنہ خاص طور پر یہ اگر کوئی سٹینٹ لیتے ہیں گلوبل تو باقی جو فورم ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ان کے سٹینٹس کو ڈنائے کر سکیں یا نہ ہونے دیں تاریخ صاحب روس اور چائنہ کے کردار کی آپ نے بات کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب امریکہ ہے جس کو سوپر پار کہا جاتا ہے دوسرے جانب چائنہ ہے جو کہ ایکنومکل سوپر پار کی صورت میں سامنے آ رہا ہے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی صورت میں جہاں پر امریکہ کا انتہائی اہام کردار ہے تو پاکستان ان بڑی طاقتوں کے درمیان باہمی تعلقات میں توازن پیدا کرنے میں کچھ کردار ادا کر سکتا ہے دیکھیں جی بلکل کردار ادا کر سکتا ہے بیکاوز پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جیوڈرافی کے لوکیشن دی رہی ہے کہ دو دنیا کے بڑے ممالک جو وادی کے لحاظ ہیں انڈیا اور چائنہ ہیں وہ ہمارے ہمسائیہ ممالک ہیں تو اگر یہ آپس میں یا سینٹرلیشیا سے یا ریشیا سے یا میڈلی سے یا افریقہ سے تیارت کرنا چاہتے ہیں تو شارٹرز روٹ جو ہے لینڈ روٹ وہ پاکستان کے تھوڑی جاتا ہے اور پاکستان کے ہسٹوریکلی امریکہ کے ساتھ جب بھی امریکہ گزور پڑی ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے اور ویس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے رہے ہیں تو ابھی بھی ہماری میکسیمم ایکسپورٹ جو ہے وہ یورپی ممالک اور امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں گریجولی یہ ایک نئی ریالیٹی ہے اور رائز ان فال نیشن ایک قدرتی عمل ہے اور چائنہ امرجنگ پاور ہے اور امریکہ ڈکلائنگ پاور ہے تو ہمیں تمام کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے ان کے جو شک و شرات یا خطرات وہ جس کا خطشات کا اظہار کرتے ہیں ہمیں اسے ایڈریس کرنا چاہیے اور ہمارا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ ہم آمن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کریڈبل آنکھ کورسز ہیں ہمارا نیوکلئر کنونشنل ڈیٹرنس کریڈبل ہے ہم کسی خلاف جہرانے اعظام نہیں رکھتے اور اگر کسی نے ہماری سیکیورٹی انڈرمائنڈ کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جو ریسپونس ہے وہ بڑا پورٹنٹ ہوگا اور ہمیں تمام لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرنا چاہیے اور اللہ تعالی نے ہمیں جو جیگرافی لحاظ سے ایک اہم جگہ دی ہوئی ہے اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاریخ رشید صاحب اس وقت جو ہے وہ معاملات اگر دیکھے جائیں ایکنومیکلی تجارت کے حوالے سے جو کل حجم سامنے آیا تھا تمام ایسیو ممالک کا وہ تقریباً پانچ سورب روپے کی ٹریڈ تھی لیکن اس میں پاکستان کا جو ہے وہ حصہ بہت زیادہ کم تھا سید محمد علی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہوگا کہ پاکستان کا حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم تھا اس ٹریڈ میں تو اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے پاکستان ٹریڈ ڈیویلپنٹ کے جانب قدم بڑھا سکتا ہے دیکھیں ٹریڈ یا ایکسپورٹس کو بڑھانے میں تین چیزیں ضرورت ہوتی ہیں عالی ترین صدح پہ تو یقینی طور پہ جو حکومت کا ایک ایز اوف ڈوئنگ بزنس ہے اور ہماری تجارتی اور سنتی شعبے کو میکسیمم اپورچونٹیز اور سہولتکاری اور فسیلیٹیشن پروائیڈ کرنا جو تجارت کے لیے اہم اور مفید جو انوائرمنٹ ہے وہ وضع کیا جائے لیکن دوسری چیز جو اس سے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خود ہمارا تاجر طبقہ اور ہمارا سنتی شعبہ وہ دنیا کے جو عالمی مارکٹس ہیں اس میں جس میار مقدار اور پرائسنگ کے حوالے سے جو توقعات ہیں اس پہ آپ کی پرادکس پورا اتریں اس میں حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کی جو پرادکٹ ہے وہ کمپیٹیٹیوٹی پرائس نہیں ہے یا زیادہ بہتر میار کی نہیں ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا جو سنتی شعبہ ہے اور تجارتی جو کمیونٹی ہے ان کی بہت ضرورت ہے کہ وہ روایتی انداز سے تھوڑا سا نکلیں اور ان کے اندر بھی ریسرچ اور ڈیولپنٹ کی اوپر ایک سسٹینبل طرح سے انویسٹ کی جائے ابھی ہم مثال کے طور پر اسرائیل کی بات کر رہے تھے کہ جناب انہوں نے بڑی بدماشی مچائی ہوئی ہے اپنے خطے میں لیکن بہت سے لوگ اس بات کو اگنور کرتے ہیں کہ ریسرچ اور ڈیولپنٹ جو ہے سائنس ان ٹکنالوجی اور ایڈوانس ٹکنالوجی کے اوپر جو بجٹ کا مد ہے وہ ان کی دفاعی بجٹ کے برابر ہے اتنا بڑی رقم وہ خرچ کرتے ہیں اپنی ریسرچ اور ڈیولپنٹ پہ تاکہ ان کے پاس کٹنگیاں جو ویپنز بھی ہوں ان کی معیشت بھی ترقی کرے اور اٹھاون ہزار ڈالر جو ہے وہ پر کپیٹا انکم ہے اسرائیل میں تو بات یہ ہے کہ سارے لوگ ٹکنالوجی اس کے مطابق پاکستان کا تقریباً چالیس فیصد عبادی یعنی تقریباً دس کروڑ عبادی جو ہے وہ زراد کے شعبے سے ڈیریکلی یا انڈیریکلی منسلک ہے جبکہ اس کا جو کنٹریبیوشن ہمارے جی ڈی پی میں ہے وہ صرف بیس بائیس پرسنٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نیدر لینڈ ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان سے پانچ گنا رقبہ ہے اس کا صرف پانچ فیصد رقبہ ہے پاکستان کے مقابلے میں لیکن وہ ایک سو آٹھ ارب ڈالر کماتا ہے سال میں صرف خوراک ایکسپورٹ کر کے لیکن اس کے لیے انہوں نے اپنے پانی کو اپنے بیچ کو اپنے اگری کلچر کو اتنے جدید خطوط پر استوار کیا ہے کہ وہ دنیا کا سیکنڈ بیگسٹ ایکسپورٹر ہے اور سو سے زیادہ ارب ڈالر وہ صرف خوراک گوشت سبزیاں اور پھل اور دود دس کروڑ عبادی اس سے منسلک ہے نیدرلینڈ کی پوری عبادی جو ہے وہ ایک کروڑ اسی لاکھ ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے زراعت اور جو سنتی شعبہ ہے اس کو جدید خرور پر ترقی دینے کی ضرورت ہے موڈرن ٹکنیکس اور ٹکنالوجی پانے کی ضرورت ہے اور یہ جو دوسرا سٹیج ہے سی پیک کا وہ اس حوالے سے ہمیں بہت ہی سنہری موقع فرہم کر رہا ہے کہ ہم چین کی بہتر میارے تعلیم سے ان کی انڈسٹریل پریکٹسز سے ان کے ہنر سے وہ صلاحیت حاصل کریں کہ بجائے کہ ہم دوسرے ممالک سے قرضے لیتے رہیں ہم اپنے قدرتی اور مادنی وسائل زمین مادنیات اور زراعت کے شعبے کو اتنی ترقی دے سکیں کہ ہم عالمی میار پر بھی پورا اتر سکیں قرضوں سے بھی جان چھڑا سکیں لوگوں کے میارے زندگی کو بھی بہتر کر سکیں اپنی ایک سپورٹس کو بھی بڑھا سکیں اور ترقی اور خوشحالی کا سفر بھی پیدا بہتر انداز میں تیہ کر سکیں یقیناً سر سیپائے کا آپ نے ذکر کیا وزیراعظم صاحب نے بھی اس حوالے سے جا وہ بات کی تھی بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے